اسلام علیکم دوستر ویلکم بھی دیور شو آج کے اس شو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان ویسے انگلینڈ کا آج فائنل تھا ورلڈ کپ کا جو جس چیز کا ڈرڈ لگ رہا تھا ہمیں وہی ہوا پاکستان یہ والا جو میچ ہے ہار چھوکا ہے اور ورلڈ کپ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ڈراب کیا ہے ہمارے پورے ہاتھ میں تھا یہ والا ورلڈ کپ ورلڈ کپ نہیں جیتتے فائنل تک پہنچ جاتے ہیں فائنل تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں سمی فائنل تک بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن جو آپ سے بڑی انٹینٹ سے کھیلے گا جو آپ کے جو بلکل جسے کہہ سکتے ہیں اگریسی انٹینٹ سے کھیلے گا وہ اسی کوئی جیتنا ہے جاہر سی بات ہے ورلڈ کپ جو زیادہ محنت کرے گا زیادہ اچھے سے بیٹنگ کرے گا اسی کو اللہ تعالیٰ پھل دے گا ہم نے خیر ہماری بولنگ اپ کہاں تک جتوائے گی میچ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ میچیں جتنے بھی ورلڈ کپ میں ہم نے کھیلے ہیں اب ہم حساب لگا لیتے ہیں یہ ہمارا ففت میچ ہے یہ ہم چار میچیں جیت چکے اس ورلڈ کپ میں اور اگر ہم حساب لگائیں تو یہ ہمارا سیونتھ میچ ہے سیونتھ میچ ہے ہمارا ورلڈ کپ کا اور اس میں سے جتنے بھی ہم جیتے ہیں چار کے چار وہ ہم اپنی بولنگ کی وجہ سے ہی جیتے ہیں جتنے بھی میچیں ہم بولنگ کی وجہ سے ہی جیتے ہیں ہر میچ میں ہماری بیٹنگ نے مروائے میڈل آرڈر نے بھی کچھ نہیں کیا اوپنرز ہمارے کچھ کرتے ہیں وہی اوپنرز ٹک 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 کر کر کے میڈل آرڈر پہ پریشر آ جاتا ہے پورا ہار اس کو اوپننگ پہ نہیں لارے ہیں اپنی زد اور آنا پہ اڑے میں میں اپنے تیس چالیس برن بنا لوں میں اپنے بیس تیس برن بنا لوں اپنے لئے کھیل رہو ہوتے ہیں ٹیم کا کچھ بھی نہیں ہو گرینڈ فنالے تھا بھائی گرینڈ فنالے کوئی ایسی کوئی گلی محلے کا میچ نہیں ہو رہا تھا جو آپ ٹک 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 دو سنگل ڈبل لے کر یہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئے بابا رازم کی یا جب شاہین شاہ فریدی انجرڈ ہو گئے تھے جب شاہین شاہ فریدی اپنا تیسرا اوور کرانے آتا ہے پہلی وال کرائے تھے پھر وہ تولیوک پاؤں میں ان کے موچ آ گئی تھی پہلے جو انہوں نے کیچ پکڑا تھا ہری بروک کب اور شاندار کیچ تھا وہ اس میں ان کی پیر میں موچ آ گئی تھی وہ بیٹھ گئے تھے پھر جب وہ آئے اپنا اوور کرانے کے لئے ایک بال کے بعد پھر سے وہ چلے گئے تھے لیکن پھر افتخار کو کیوں بھیجا بھائی نواز کو بھیجھنا چاہیے تھے نا جو آپ کا مین سپنر ہے شداب خان کے ساتھ اس کو پتہ نہیں پورا اس کا بچارے کا کونفیڈنس ڈاؤن ہوئے ہیں فیلڈنگ سے بھی اس سے رن آؤٹ میس ہو گیا پتہ نہیں کیا یاری کیا لوگ کرتے ہیں عجیب کیپٹنسی عجیب مائنسیٹ ہی کوئی نہیں ہے ایوریج مائنسیٹ ہے بھائی پورے کا پورے ٹیم میں ایوریج مائنسیٹ بھڑے ہیں ٹیم مینجمنٹ پوری ایوریج مائنسیٹ ہے کیپٹن بھی ہمارا ایوریج مائنسیٹ ہے پتہ نہیں کیا ایوریج مائنسیٹ کے لوگ ایوریج مائنسیٹ اپنے طرح کے ہی پروموٹ کرتے ہیں آپ خود دیکھ لیں ٹیم میں تین ایک جیسے پلیئر ہیں اور تینوں کے تینوں دیفنسیف رزوان بھی ٹیسٹ کے پلیئر ہے بابر آزم چلو کر لیتے ہیں انکرنگ کا رول آدھا کرتے ہیں وہ شان مسود بھی ٹیسٹ اوڈی آئی کا پلیئر ہے تین پلیئر ایک جیسے آگا ہے جب ملتان سلطان میں آنے کی باری ہے تو تب ملتان سلطان کی مینجمنٹ نے منع کر دیا کہ بابر آزم تو کیا ملتان سلطان کی فرنچائز پاکستانی ٹیم سے بڑی ہے کیا پاکستانی ٹیم کبھی تو کچھ سوچو اپنے لیے بھر کھل لیں میں جگہ پکی کر لوں اپنی بھر میں کھل لوں میں کھل لوں کوئی خیال ہی نہیں ہے بھائی ٹیم کا مطلب ٹیم کا سکور کارڈ کہاں جا رہا ہے بھر اپنے سکور کی فکر ہے شان مسود بھی یہی سنگل لول سنگل لول سنگل لول سنگل ہے انہوں نے بھی کوشش کی دور میں میں مانتا ہوں اچھی ٹرائی تھی لیکن کوئی سامنے کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تھا ہی نہیں جب نمبر چار جب دو آؤٹ ہو گئے تھے اور جب بارہ تیرہ آور بچے تھے ایننگ ختم ہونے میں جب شادا یا نواز کو بھیڑنا چاہیے تھا اس وقت نمبر چار پر نواز سب سے بیس رہتا ہے اس سیچوئیشن کے لیے کیونکہ جب بھی یہ ٹیم جب بھی ڈاؤن فال میں نظر آ رہی ہوتے ہیں ہمارا رنڈڈ بہت سا داؤن ہو گئے تو نواز اگدام سے اپ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اٹیکی کرکٹ کھیلتا ہے جب بھی اس کو آخر میں بھیجائے نواز کو نمبر سیون پہ بھیجائے نمبر ایٹ پہ بھیجائے وہ ہمیشہ برا پرفارم کرتا ہے پتہ نہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی گیا ہمیں ایک میچ سے ہمیں جب ایک میچ میں جب انڈیا میں انڈیا کے اگر پرفارم کیا تھا اس شکپ میں تب سے ہمیں سمجھ میں آگئی تھی کہ نواز کا نمبر فور فکس کر دو کسی کا بھی نمبر فکس نہیں ہے بھائی بس اپنا اپنا نمبر فکس ہے بھائی بھائی بس اپنا اور رزوان کا اپنا اور رزوان ہر چیز میں میں اور رزوان ان دونوں کا نمبر فکس ہے بلکل ان دونوں وہ اپننگ سے ہٹیں گی نہیں بھائی وہ تو بلکل الفی کی طرح چھپک گئے اپننگ کے ساتھ محمد حریس جو ٹھولی ڈیزرپ کرتے ہیں اپننگ پہ اگر محمد حریس چار اوور کے بعد ہے کیونکہ چار اوور دو اوور تو بچے تھے پاور پلے وہ کیا کر لیتا دو اوور میں جا ساتھا تھا تب ہی تو تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے سیٹ ہونے کے لئے آپ تو ہر پلیئر کو سمجھتے کہ وہ سپر مین ہے ہلکے آتی چھے مطلب کیا سکس بول پر تھٹی سکس مار دے گا وہ آپ کا پریشر ہی سارا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا بھائی آپ اگر ٹک ٹک کریں گے ڈیفینسیم آنسٹ کے چارچ چلیں گے تو باقی بھی تھوڑی بہت چارچ چھے بولیں لے سکتا ہے تو ہارس نے لی وہ بولیں لیکن جب پاور پلے ہی ختم ہو گیا تب اس کی گیم ہی ختم ہو گئے تب جا کے وہ بچارہ سیٹ ہوں اس نے شورٹ کے لئے وہ کیچ ہو گیا یہی تو مسئلہ ہے اب یہ لوگ یہ لوگ بولیں گے بابا رہ آزم صاحب بولیں گے ریزوان صاحب بولیں گے بھائی ہم نے تو کر دیا اپنے ہم نے تو اپنے بیس تیس رن بنا دیا لوگوں نے لوگوں کو بولو جا کے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا میڈل آرڈر میں مانا میڈل آرڈر میں کچھ بھی نہیں کیا لیکن شروع سے جو مومینٹم جو ہے نا وہ گین شروع کے اوبر نہیں ہوتا اگر آپ نے پاور پلے ون کری ہوتی ہے تو پھر آپ کے مومینٹم بہت اچھا ہو جاتا ہے اٹلیس اٹلیس پیفٹی فٹی فائف رنس تو آپ بنا سکتے تھے نا جیسے ہم نے نیزوینڈ کے اگیس بنایا لیکن کنڈیشن بلکل الگ تھی اس وقت اور اب میل برن میں بہت الگ تھی کنڈیشن سکتا ہے یہ ہوا شکر ہے وہ تینی سوئنگ نہیں ہو رہی وہ مارک وڈ نہیں تی مرنہ مارک وڈ نے تو پاکستان کو سو رن بھی نہیں بنائے پاکستان کو مارک وڈ نہیں تی تب جا بھارے ہمارے مارک وڈ ہوتا ہے تب سو رن پہ بھی ہماری ٹیم فیل ہو جانی تھی خیر آپ بولنگ کے بارے میں بات کرلیں گے پاکستان کی یہ یہ ہے تو پوری رات اگر ہم اس پر بات کر رہے ہیں ہماری دیفنسیو مائنسیٹ کو ہم تو پھر ختم ہی نہ ہوگی یہ بات چلے اب باالنگ کے بارے بات کر لیتے ہیں باالنگ نے بہت اچھی باالنگ کرای ہے اب کیا کر سیتے ہیں سارے پریشور باالنگ پر آجاتا ہے بیٹسمن کا جتنا بھی ہوتا ہے بیٹسمن نے 1% بھی نہیں کیا ہماری بیٹنگ نے پیتھیک بیٹنگ ڈیفنسی بیٹنگ جتنا بھی گندھے الفاظ لگا لو آپ ہماری بیٹنگ کے ساتھ وہ بلکل میچ کرے گا یہ 138 بھی کوئی ٹوٹل ہوتا ہے کوئی ایک انٹین تو شو ہونی چاہیے کہ آپ کوشش کر لو چلو شورٹ ماننے کے آپ کیا چھو گئے یہ مانا بھی جاتا ہے کوئی انٹین تو ہوتی ہے شورٹ سیلیکشن بھی بلکھول غلط کبھی ادھر شورٹ مان رہے ہیں ایج لگ کے وہ کیا چھو رہا ہے وہ سمجھ ہی نہیں آنا کچھنگ پریکٹس کھنا رہے تھے ہم لوگ تو انگلینڈ کو وہ لیونستان کچھنگ پریکٹس کر رہے تھے سمجھ ہی نہیں آتا کسی دن ایسا بن کے آئیں گے کسی دن وہ سمجھ ہی نہیں آتا بیٹنگ نے کچھ بھی نہیں کیا صرف ایک میٹھ جو ساؤت افریقہ تھا اس میں وہ شکر ہے ہمارے تینوں جو جتنے بھی ڈیفینسیو بیٹسمن جو ہیں شان مسود بابر آزم ریزوان یہ تینوں جلدی آؤٹ ہوئے تھے تب موقع ملا میڈل آرڈر کو پورا پرفارم کر رہے گا پھر شادام نے بھی اچھا پرفارم کیا افتخار نے بھی اچھا پرفارم کیا افتخار بھی بہت جلدی آؤٹ ہو گئے تھے زیرو بنائے تھے انہوں چلو خیر ہے دو فیفٹیز بنائی تھی دو مین میں لیکن اتنے بڑے مین میں چوک کر جانا بہت بڑی بات ہے ہماری بیٹنگ پوری طریقے سے چوک کر گیا بولنگ لینپ تھی کیا سیم کر رہے تھے وہ بھی میڈیم بہت ایک سو تیسٹو پر پیس نی آتی ہے بین اسٹوک وہ بھی میڈیم چلو ان کی پھر بھی تھوڑی بہت سوئنگ وہ اچھی کرا لیتے ہیں عدیل راشد وہ بہت ہی زبردست بولر ہے بھائی وہ ایسی لیکسپن پتہ نہیں کتنے فٹ تو وہ لیکسپن کر رہے تھے شین بھون کی درہا وہاں سے یوں جا رہی ہے ہمیں کو سمجھ گیا ہوں یوں شاٹ کھل لے وہاں سے یوں بول نکل لیا ہم وہاں شوٹ کھل لیا اندر سے بول نکل رہی ہے میں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہی یوں یوں کر کے بول سپن ہو رہی تھے عادل راشد نوڈاون بہت اچھی بولنگ کر رہے ہی ٹو وکٹس بھی لی اچھے لیکن ہماری بیٹنگ بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کیا ہے بولنگ جو تھی ہماری بہت زیادہ زبردستی پورا ہم جیسے کہ سکتے نا انگلینڈ کو ہم پورا دبو چکے تھے آخر میں کیونکہ لیکن بین سٹوک جو تھی نا وہ بین سٹوک اس لیے میچ منا رہے ہیں انگلینڈ کے لیے کیونکہ وہ آخر تک جمع رہتے چاہے وہ لو سکورنگ ٹارگٹ ہو یا ہائی سکورنگ ٹارگٹ ہو بڑے میچ کا پیار ہے وہ آر 50 بھی سکور کی اور اپنی ٹیم کو بھی فنشنگ لائن تک پہنچا کی گئے آؤٹ نہیں ہوئے نوٹ آ یہ بھی ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج کرے گا کیونکہ جو پاور پلے جو تھا وہ انگلینڈ نے وین کر دیا تھا جوز بٹلر بھائی نیڈر کھلانی ہے صحیح بتاؤں اتنا کوئی اگریزیو انٹینڈ کے ساتھ آتے جوز بٹلر کے ساتھ آتے جوز بٹلر کے ساتھ آتے کہ کپٹن کا بھی بہت زیادہ کپٹن کا بھی بہت زیادہ لیکن پھر بھی اس کا بھی پریشہ رہے لیکن پھر بھی پریشہ ہوکے بیٹنگ کرتے ہیں ٹائمینگ بھی زبادست مطلب بلکل اگریزیو انٹینڈ کے ساتھ کھیل لیتے ہیں ہماری بارے میں پیس سلو جاتی ہے ہاں یہ بہانے بنائیں گے پیس سلو ہوتی پیس سلو ہوتی انگلینڈ نے بھی تو تھی مانا کہ پیس سلو ہوتی تھوڑی پیس سلو ہوتی لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو ون ففٹی ون سکسٹی تک جانا چاہیے تھا اور ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا جب شان مسود اور شداب بیٹنگ کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے لیکن شان مسود بھی غلط ٹائم پہ آؤٹ ہو مانا کہ انگلینڈ کو بتا ہے چلی ہم باؤنسر نہیں کھیل پاتے باؤنسر پہ باؤنسر کرائے جا رہے ہیں اور مزیگی بات یہ ہم جب باؤنسر کرائے تو انگلینڈ والے باؤنسر پہ زیادہ اچھا کر رہے تھے تھوڑا آگے اور تھوڑا پیچھے مطلب جیسے کہہ سکتے ہیں ہم سلوٹ میں بالنگ کرائے تھے تو وہ مس کر رہے تھے باؤنسر کو اچھے سے کھیلتے ہیں خیر نسیم شانی بھی بہت اچھی بالنگ کی ان کا پہلا آؤور تھوڑا خراب چلا گیا تھا لیکن پورا ہم نے پاور پلے میں ٹھری وکٹس لی تھی لیکن پھر ہیری بروک اور بین سٹوک کی بہت کنوشل پانٹنشپ ہوئی جس وجہ سے انگلینڈ کو پورا میچ جدا گئی تھی لیکن جب ہیری بروک آؤ ہوئے تھے اور آخری پانچ آور کسی کے ہاتھ میں بھی جا سکتے تھے پاکستان کے ہاتھ میں بھی جا سکتا تھا میچ اور انگلینڈ کے ہاتھ میں بھی جا سکتا تھا لیکن پاکستان نے یوں پروفیٹ مس کی ہے بہت زیادہ جسے کہہ سکتا ہم ریدر لینڈ نے ایسا موضع دے ہوئے ہیں موضعات کے طور پر ہم سیمی فائنل میں پہنچتے ہیں اور ہم یہی دعا کرے تھے کوئی میرے کل ہو جائے ہماری بالنگ میں تو ہم کچھ اچھا کوئی بالنگ میں بھی کر دیں لیکن وہ میرے کل نہیں ہو پایا اور بین سٹوکس نے نوڈا بین سٹوکس کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ وہ ایسا پریشر بھی پان گیا تھا آخر میں کیونکہ نسیم شاہ جیسی بالنگ کرایا تھا ہم میس ہو رہی تھی ایک بندہ فرسٹریٹ بھی ہو ج بہت زیادہ مینٹلی سٹرانگ پلیئر ہے یہ بات نہیں بھولی چاہیے بہت زیادہ پرچھلے 2019 کا ڈی آئی ورلڈ کپ بھی جیتا ہے انگلینڈ اور خیر انگلینڈ تو بلڈ چیمپئن بن گیا انگلینڈ کی جتنی تحریف کی جائے کم ہے اور ہماری اس فائنل میں جتنی تحریف نہیں کی جائے وہ کم اب کیا کر سکتے ہیں انگلینڈ نے بہت اچھا کہلا no doubt well played انگلینڈ لیکن ہماری جو بالنگ تھی نا وہ بہت زبردست گئی تھی بالنگ کو تو ج جسے کہ سکتے ہیں دل و جان سے کریڈ جاتا ہے بالنگ کو تو جتنا آپ نے ہمارا کریڈ لینا چاہیے بالنگ کو مطبع نائنٹی پرسنٹ کریڈ تو بالنگ کو ہی چاہتے ہیں ہمیں فائنل میں پہنچانے کا کیونکہ اگر یہ بالنگ اچھی نہ کرتے ہیں سیمی فائنل بھی ہم بالنگ کی وجہ سے دیل لوگ بولیں بابر رزوان نے جیتا ہے بابر رزوان نے جیتا ہے وہ کوئی نہیں ہے بابر رزوان نے نہیں جیتا ہے ہم نے ورن ففٹی پر روک دیا تھا اسٹوپ کر دیا تھا نی بابر رزوان آپ کے اچھا کھیل پائے ہیں اور ایک میچ میں کیا پرپارم کر دینا ہے اببہ بنانے پر تل جاتے ہیں سی این آئی سی میں اپنے فادر کا نام اٹوا کے محمد رزوان کا نام راب اب لگوانا رام اب جائیں لگوانا خیر یہ فرسٹیشن تو چلتی رہی گی بہت زیادہ دھوک ہوگا کچھ راتوں تک نید بھی نہیں آئی نائٹ میر کی طرح یہ انگلینڈ ٹیم آئی گئی اسپیشلی بہن سٹوکس اور انگلینڈ کی روپ بالنگ تھی وہ بھی آئی دی ہر اچھا کھیلہ انگلینڈ ہے ہمیں یہی امید تھی کہ پاکستان کے طرف سے کوئی پلیر آدھری ٹارنمنٹ آئے گا پاکستان اس کب کو لے جائے گا نینٹی نینٹی ٹو کی ہیسٹری ریپیٹ ہو جائے گی لیکن اس بار ہیسٹری ریپیٹ نہیں ہوا اس بار چیمپئن کو یور ہے ہیسٹری پوری ریپیٹ ہو رہی تھی لیکن پاکستان کے علاوہ اب انگلینڈ چیمپئن ہو چکا ہے ایت World istä پوری ریپی 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 کرو